20 مارچ 2017 میں اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ سرحد کے اس پار جو کہ افغانستان کی سرحد کی طرح لگ رہی ہوتی ہے دشمن وہاں سے دہشت گرد بھیجتے ہیں پاک فوج بہت اچھے انداز میں ان سے نپٹ رہی ہوتی ہے اور خوب نشانے لگا کر ان کو مارتی ہے یہ دیکھ کر دشمن بہت غصہ ہوتے ہیں کہ فوج ہر وقت ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے پھر دشمن اپنے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو جدید اسلہ اور نائٹ ویزن کے علاق دے کر پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں رات کا وقت تھا ان کے پاس نائٹ ویزن گوگلز اور رات کی تاریکی میں کام کرنے والا جو اسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آئی ہیں مگر جو ہی وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں تو پاک فوج ان کو اپنے ریڈار سسٹم پر دیکھ لیتی ہے اور انہیں چن چن کر مارتی ہے یہ تین سو میٹر کی دوری سے فائر کر رہے تھے لانگ رینج سے ہماری چیک پوسٹ پر اور جوانوں پر حملہ کر رہے تھے ویداؤٹ کمنگ فورڈ تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچایا جا سکے اور یہ نظر نہ آسکیں اور یہ آدھی رات کا وقت تھا ان کے پاس نائٹ ویزن گوگلز اور رات کی تاریکی میں کام کرنے والا جو اسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آئی ہیں ظاہری بات ہے فورن انوالمنٹ ہوتی ہے اور ہسٹائل انٹیلیجنس اجنسیاں ہیں سی پیک اور گوادر اور پورے بھلوچستان کے امن کو ثبوتاج کرنا اور وہاں پر جو ایک امن و امان کی قائم کردہ فضا ہے اسے تبدیل کرنا اور اس کے اندر یہ چیزیں لانا یہ ان دہشت گردوں کا یہ دیکھ کر پاکستان کے دشمنوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے پھر وہ پاکستان کے اندر ہی سے حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں تاکہ پہلے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر دیا جائے اور پھر حملہ کیا جائے وہ پاک فوج کے کھانے میں کوئی وائرس یا کیمیکل ملا دیتے ہیں پاک فوج وہ کھانا کھا کر مفلوج ہو جاتی ہے اور نکلو حرکت نہیں کر پاتی پاک فوج کی وہ کونسی خوراک ہے جس میں دشمن وائرس یا کیمیکل ملا کر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اچانک کوئی آواز آتی ہے کہ یہ خوراک ڈالر اور اندھن ہے اور ان کے ختم ہو جانے پر پاک فوج مفلوج ہو جائے گی اور نکلو حرکت نہیں کر پائے گی میں کہتا ہوں کہ اندھن کو تو ڈالر سے خریدا جاتا ہے اور جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے تو اندھن بھی نہیں آئے گا موسیقی 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 موسیقی